دارالفتار جنتی مجید کو کلپوری میں ایک سؤال یہ آیا ہے مفتی صاحب یہ بتائیے مجید کو غسل دینے والے کے لیے وضو کر کے غسل دینا ضروری ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے بھائی مجید کو جو شخص غسل دینا چاہتا ہے یا چاہ رہا ہے اس کے لیے غسل کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ مستحب ہے اگر وہ وضو کر کے غسل دے تو بہتر ہے اور اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ مجید کو غسل دینے کے بعد میں جس نے غسل دیا ہے کہ اس کے لیے کرنا کیسا ہے اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے سنت فرض ہے کچھ بھی نہیں ہے غسل دینے والے کے لیے غسل کے بعد میں وہ وضو کرنا مستحب ہے بہتر ہے کر لے تو بہتر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ پاک صاف ہے تو نماز پڑھے یا پڑھائے کسی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ دو مسئلہ ہو گئے غسل دینے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے اگر وہ غسل دینے سے پہلے وضو نہیں کرتا تو مسئلہ نہیں مستحب عمل تھا اور غسل دینے کے بعد میں غسل نہیں کرتا تو مسئلہ نہیں مستحب عمل ہے کر لے تو بہتر ہے دعاوں کے درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ